اسلام علیکم گائز امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر آفیت سے ہوں گے تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہونے والی ہے وہ یونٹی فوڈز لیمیٹڈ کے ریلیٹڈ ہونے والی ہے ہم نے یونٹی پر ایک ویڈیو جو ہے وہ آلموس ٹو ویکس پہلے بھی بنائی تھی تو یہ یوں سمجھے کہ اس پر ایک اپ ڈیٹ ہونے والی ہے جب بھی کوئی شیئر ہماری پریڈکشن پر پورا اترے گا یا پھر ہماری پریڈکشن کے اپوزٹ جائے گا تو انشاءاللہ اس شیئر پر ہم آئندہ ویڈیوز میں اپ ڈیٹ بناتے رہیں گے تو یونٹی کا جو پریویس انیلیسز تھا اس پریویس انیلیسز میں جو ہم نے یونٹی کے بارے میں فیوچر کی پریڈکشن کی تھی تو اس کا میں ایک کلپ چلا دیتا ہوں دیکھ لیتے ہیں کہ یونٹی نے آیا کیا ہماری پریڈکشن کو فالو کیا یا نہیں کیا پھر انشاءاللہ جو بھی ہمارا فردر پلان ہوگا یونٹی کے ریلیٹڈ اس کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ یونٹی میں سے جو ہم موو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں نیئر فیوچر وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ ٹریڈ ہو رہا ہے تقریباً تیرہ روپے اور پچیس پیسے کے اس پاس تو یا تو ہم اس کو دوبارہ ٹویلو روپیز تک ایکسپیکٹ کریں گے اور اس کے بعد پھر ٹویلو روپیز سے دوبارہ ہم اس کو ساڑھے چودہ یا پھر اس اپر ٹرینڈ لائن تک ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں یہ اس میں ایک سین بن سکتا ہے یونٹی میں اور جو اس میں ایک سیکنڈ سین بن سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اسی ایریا سے یعنی ساڑھے تیرہ یا تیرہ اشارہ پچیس کے ایریا سے جو ہے ہم یونٹی کو ساڑھے چودہ تک ایکسپیکٹ کریں گے اور پھر ساڑھے چودہ سے دوبارہ اسی رینج کو فالو کرتے ہوئے ہم اس کو جو ہے بارہ روپیز تک ایکسپیکٹ کریں گے یا پھر ہم یہ ساڑھے چودہ روپیز والا لیول جو ہے وہ بریک ہوتا ایکسپیکٹ کر کے اس کو ففٹین روپیز والے لیول تک ایکسپیکٹ کریں گے اور پھر اس کے بعد دوبارہ ہم اس کو اس بارہ روپیز والے لیبل تک جو ہے وہ ایزیلی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جی تو جیسا کہ آپ لوگوں نے ہماری پریویس پریڈکشن کے کلپ میں دیکھا کہ جب ہم وہ پریویس انیلیسز والی ویڈیو بنا رہے تھے تب جو ہے وہ یونیٹی راؤنڈ اباؤٹ اس ایریا کے آس پاس جو ہے وہ ٹریڈ ہو رہا تھا اور ہم نے دو انیلیسز اپنے اس پریویس ویڈیو میں ڈسکس کیے تھے ایک یہ تھا کہ یا تو یہ جو ہے یہاں تک آ کر یعنی کہ اس سپورٹ تک آ کر راؤنڈ اباؤٹ ساڑھے بارہ روپیز کے لیبل تک آ کر اور پھر یہیں سے جو ہے یہ اپ سائٹ کی جانے بجائے گا اچھا یہ جو ٹرینڈ لائن ہے بسیکلی ایک پیٹرن بھی کریئٹ ہو رہا ہے یونیٹی میں اس کو میں ابھی آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں ایک اپر ٹرینڈ لائن اور ایک یہ لوور ٹرینڈ لائن اس وقت جو یہ ٹرینڈ لائن تھی وہ راؤنڈ اباؤٹ اس ایلیا کے آس پاس آ رہے تھی تو میں نے اس ٹرینڈ لائن کو بھی تھوڑا سا موڈیفائی کیا ہے تو اس ویڈیو کے حساب سے یونیٹی نے اس ٹرینڈ لائن کو بریک کیا اور بریک کرنے کے بعد ہمارا جو ففٹین روپیز کا لاس ٹارگٹ تھا وہاں تک گیا ہے تو ایک ہم نے سینیریو یہ ڈسکس کیا تھا کہ یہ تقریباً ساڑھے تیرہ روپیز سے دوبارہ ساڑھے بارہ تک آئے گا اور پھر یہی سے جائے یہ اپسائٹ کی ہمیں موق دکھائے گا اور جو ہم نے دوسرا سینیریو ڈسکس کیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ یہی سے یعنی ساڑھے تیرہ روپیز سے جو ہے یہ اپسائٹ کی جانب جائے گا تو الحمدللہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے پریویس کلپ میں بھی کہ یونیٹی نے جو ہے ہمارے سیکنڈ سینیریو کو فالو کیا ہے کہ یہ یہاں سے جو ہے ڈاؤن سائٹ کی طرف آیا ساڑھے بارہ روپیز کے لیول تک اور پھر ساڑھے بارہ روپیز کے لیول سے جو ہے اس میں ہمیں اپسائٹ کی مومنٹ دیکھنے کو ملی جو ہمارا سیکنڈ ٹارگٹ تھا پندرہ سے ساڑھے پندرہ روپیز والا اس نے الحمدللہ اس ٹارگٹ کو ہٹ کر دیا ہے آئندہ جو پلان آف ایکشن ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے تو اس چیز کو ڈسکس کرنے سے پہلے کچھ امپورٹنٹ لیولز میں اب لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اس میں جو ایک سب سے میجر روپیز کریٹ ہو رہا ہے وہ یہ اٹھنہ روپیز والا ہو رہا ہے اسی طرح اس میں ایک آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پر اس وقت مارکٹ ٹھہری ہوئی ہے ساڑھے پندرہ روپیز والے لیول پر یہ بھی اس کا ایک کافی سٹرانگ رزیسٹنس ہے اسی طرح اس میں جو ایک کافی سٹرانگ سپورٹ کریئٹ ہو رہا ہے وہ یہ ثلٹین روپیز والا سپورٹ کریئٹ ہو رہا ہے اور اس ثلٹین روپیز کے بعد جو اس میں ایک سپورٹ کریئٹ ہو رہا ہے وہ میں نے ڈرہ نہیں کیا وہ بیسکلی یہ ٹویلو روپیز والے لیول ہے تو اس لیول کو بھی آپ لوگوں نے mind میں رکھنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس ایریا کو تھوڑا سا انیلائز کریں تو یہاں پر بھی ایک شارٹ ٹرم کے لیے چینل جو ہے وہ کریئٹ ہو رہا تھا جس کو یونٹی نے ویڈ سٹرانگ موف جو ہے بھی یہاں پر بریک کر دیا ہے تو ایک یہ چیز بھی پازیٹیو ہے یونٹی کے لیے اچھا اس کے بعد اس میں جو ایک میڈ شارٹ ٹرم کہہ دیں یا میڈ ٹرم کہہ دیں اس میں ایک جو ہے وہ چینل کریئٹ ہو رہا ہے یہ بیسیکلی چینل میں نے ویکلی ٹائم فریم پر ڈرا کیا ہے اور اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ڈیلی ٹائم فریم ہوپن ہے تو یہ چینل بھی جو ہے یونٹی میں کافی سٹرانگ رول جو ہے وہ پلے کر سکتا ہے یہ اس کی اپر ٹرنڈ لائن ہے چینل کی جو کہ کافی سٹرانگ ریزیسٹنس ہے اسی طرح یہ اس میں لوبر ٹرنڈ لائن ہے جو کہ اس کا کافی سٹرانگ جو ہے وہ سپورٹ کا رول پلے کر سکتی ہے اچھا اب اس ایریا پر میں آپ لوگوں کے تھوڑا سا فوکس لانا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ اس وقت اپنے ساڑھے پندرہ روپیز والے کافی سٹرانگ ریزیسٹنس پر بھی ٹھہرا ہوا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح یہ جو ٹرنڈ لائن ہے یہ اور یہ ریزیسٹنس یہ دونوں اس ایریا پر جو ہے وہ مر جو رہے ہیں تو مینز کے اس وقت جہاں یونٹی ٹھہرا ہوا ہے وہ یونٹی کے لیے کافی سٹرانگ ایک ریزیسٹنس کا کام ادا کر سکتا ہے اور ایک اور چیز پر بھی آپ لوگوں کا جو ہے وہ میں دھیان لے جانا چاہتا ہوں کہ یہ جو موو ہمیں ملی ہوئی ہے بائیرز کی طرف سے یہ بھی کافی سٹرانگ موو ہے اب یا تو یہ جو موو بنی ہوئی ہے بائیرز کی طرف سے یا تو یہ اس ایریا پر جو لیکویڈیٹی تھی اس کو سویپ کرنے کے لیے بنائی گئی مینز ٹو ٹرپ ڈا بائیرز یعنی کہ بائیرز دکھا کے پھر یہ ڈاؤن سائٹ کی طرف آ جائیں گے یا پھر یہ واقعی میں جو ہے ایک سٹرانگ موو ہے بارال فیوچر میں دیکھ لیں گے کہ کیا یہ جو ہے وہ ٹرپنگ سیچویشن ہے یا پھر یہ واقعی جو ہے وہ بائیرز کی ایکٹیویٹی کو شو کر رہی ہے اچھا اس ساری سیچویشن کو ڈسکس کرنے کے بعد فرس پریارٹی کی بیس پر جو یونٹی میں سے ایک موو میں ایکسپیٹ کر رہا ہوں سب سے پہلے وہ یہ ہے کہ میں اس کو ساڑھے پندرہ روپیز سے جو ہے دوبارہ یا تو میں اس کو کم از کم چودہ روپیز تک ایکسپیٹ کر رہا ہوں یا پھر میں اس کو تیرہ روپیز تک جو ہے وہ ایزیلی ایکسپیٹ کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ چودہ یا پھر تیرہ اسی کا جو لیول ہے وہ اس موو کا فیفٹی پرسنٹ جو ہے وہ بند رہا ہے اور اس میں جو ایک سپورٹ بن رہا ہے وہ یہ 13 روپیز کا اور اس کے بعد یہ 12 روپیز کا ٹھیک ہو گیا یہ اس میں جو ہے ایک موو میں ایزی لی جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں صرف اس بیس پر کہ ایک تو اس کی ٹرینڈ لائن پر بھی مارکٹ آئی ہوئی ہے اور جہاں پر اس کی ٹرینڈ لائن ہے وہاں ہی پر جو ہے اس کا کافی سٹرانگ جو ہے وہ ہاریزنٹل ریزیسٹنس بھی کریٹ ہو رہا ہے اور جو وہ لیول ہے وہ ساڑھے پندرہ روپیز کا لیول ہے اور اس وقت جہاں یونٹی پلے کر رہا ہے وہ تقریباً پندرہ اشارہ چالیس پیسے کا جو ہے وہ لیول ہے اب اس سینیریو کے علاوہ جو ایک سیکنڈ سینیریو اس میں میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر صرف فار ایکزمپل یہ ساڑھے پندرہ روپیز والا لیول بریک کر دیتا ہے اور یہ جو بائیرز کی موومنٹ ہمیں نظر آ رہی ہے یہ کیری آن رہ دی ہے تو پھر جو ہے میں ساڑھے پندرہ روپیز کا لیول بریک کرنے کے بعد میں اس کو دوبارہ ساڑھے پندرہ یا پھر اس ٹینڈ لائن تک ایزا ری ٹیسٹ کے لیے آتا ایکسپیکٹ کروں گا اور اس کے بعد پھر یہی سے میں اس کو ایٹین روپیز کے ٹارگٹ تک ایزیلی ایکسپیکٹ کر رہا ہوں تو بیسیکلی یہ دو سینیریوز ہی یونٹی میں فلال کی گھڑی مجھے بنتے نظر آ رہے ہیں تو میں جلدی سے ان کے ٹریٹ پلانز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں کہ اگر آپ اس بلیو ایرو والے سینیریوز کو فالو کرتے ہیں تو آپ کو کم از کم ساڑھے پندرہ پر اس کو شارٹ سل کرنا ہے آپ کا جو ٹارگٹ ہوگا وہ کم از کم ساڑھے سولہ یا ستنہ روپیز ڈیڈ یا دو روپیز کا آپ کا سٹاپ لاز ہوگا آپ کا جو ٹارگٹ ہوگا وہ تھرٹین روپیز کا ہوگا اسی طرح اگر آپ اس ریڈ ایرو والے سینیریوز کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ساڑھے پندر رپیز والے لیول کی ٹوٹنے کا انتظار کرنا ہوگا کم اس کام آپ کو ایک دو سیشنز ساڑھے پندر رپیز والے لیول کے اوپر کی کلوزنگ کے دیکھنے کے ملیں اس کے بعد آپ پھر ساڑھے پندرہ یا پھر اس ٹرنڈ لائن کی ری ٹیسٹ پر جو ہے اس کو بائی کریں گے сыf for example اگر آپ اس کو ساڑھے پندرہ یا پندرہ رپیز پر بائی کرتے ہیں سی garage for example آپ اس کو پندرہ رپیز پر بائی کرتے ہیں ہوگا اور آپ کا جو پہلا ٹارگیٹ ہوگا وہ ایٹین روپیز کا ہوگا ٹھیک ہو گیا تو یہ تھا ایک شارٹ سا اپڈیٹڈ انیلیسز یونیٹی کے ریلیٹر تو دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہماری پریویس ویڈیو میں یونیٹی نے ہماری پریڈکشن کو فالو کیا تو کیا ان دو سینریوز میں سے بھی یونیٹی کسی کو فالو کرتا ہے یا نہیں کرتا پھر انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں خوش رہیں اللہ حافظ اسلام علیکم